اور صحیح مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ ایک فاطمہ نامی عورت کی چوری کا مقدمہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے سامنے پیش ہوا اسامہ ابن زید سے سفارش کروائی گی باقی صحابہ کی تو جورت نہیں ہوئی لیکن سفارش کروائی یعنی دیکھیں یہ اشرافیہ کتنی بڑی چیز ہوتی ہے کہ صحابہ اکرام بھی مرعوب ہو گئے اور کہا کہ جی اس کے بارے میں حضور کوئی نہ ریلیکسیشن کرتے اللہ کے نبی کو اتنا جلال آیا آپ نے نماز کے بعد مسجد میں ممبر لگوایا اور آپ نے کہا کہ مجھے اللہ کے حقوق کے معاملے میں سفارش کر رہے ہو خدا کی قسم اگلی قومیں اس لیے برباد ہوئیں کہ ان کے اشرافیہ کے لیے اور قوانین ہوتے تھے عام لوگوں کے لیے اور پھر اس کو بھی مزید زور دینے کے لیے آپ اس لیول پہ اترے آئے میں کہتا ہوں یہ تو اللہ کے نبی کا ہی جگر ہے کہ اللہ کی قسم اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی میں اس کے بھی ہاتھ کٹھوا دیتا ہوں ہم تازہ کریں یعنی اب یہ سمجھانے کے لیے سیدہ فاطمہ دن کے بارے میں بخاری اور مسلم دونوں میں آ رہے ہیں کہ وہ جنتی عورتوں کی سردار ہیں لیکن اللہ کے نبی الاسلام نے ان کا نام لے کے ہمیں سنایا کہ تم لوگ یہ نہ کہنا ہے کہ جو کچھ بھی ہیں تیرے معبوب کی امت سے ہیں